صفحہ نمبر 28 عروف تحجی کی اصل اور عادی اشکال یہاں سے عروف تحجی ایک ٹرن لیتی ہے کیونکہ ہم بچوں کو ماشاءاللہ اچھی طرح سکھا چکے ہیں پہچان کروا چکے ہیں تو ہم اب ایک قدم آگے بڑھیں گے کیسے بڑھیں گے اب ہمارا ایک قدم حروف کی طرف جائے گا کہ الفاظ حروف سے ہم الفاظ کیسے بنائیں گے یا کیسے بنتے ہیں یہ بچوں کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایک سٹیپ آگے آئے ہیں ظاہرہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں اب ہمارا یہ سوال ہے صفحہ نمبر 28 پہ حروف تحجی کی اصل اور عادی اشکال یعنی دونوں اصل بھی لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ بچے کو اور آپ کو اسابضہ کو پتا چلے کہ کس حرف کی عادی شکل ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی ویسے آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہم نے عادی اشکال لکھی ہے آپ حقین جانے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں پچاس کتابیں بھی پڑھی ہیں تو اس میں جو ہے کہ حروف کی جو عادی اشکال ہیں ان کی بناوٹ تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہے کس لحاظ سے ہوتی ہے کہ ان کے استعمال پہ ہوتی ہے کہ جب ہم کونسا لفظ بنا رہے ہیں تو اس کی شکل یہ والی ہوگی اور کونسا بنا رہے ہیں تو اس کی شکل تھوڑی دوسری ہوگی یعنی مشکل کی طرف تو ہم ابھی اس چیز کو آسان والی جو اشکال ہیں حروف کی عادی ہم نے اسے لیا ہے کیونکہ ہم فرس ٹائم بچوں کو سکھانے لگے ہیں ہماری عادی اشکال آسان والی اشکال ہیں اور انہی حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں آگے جا کر وہ مختلف تھوڑے ٹرن لیتی ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو وہ ان بکس کے علاوہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں سمجھا ہوں گی اچھا یہ الف کی پوری شکل ہے الف کی عادی شکل نہیں ہوتی یہ الہمدہ ہے اس کی عادی شکل نہیں ہوتی یہ بے ہے بے کی عادی شکل ہے یہ دیکھے دیکھی ہوئی ہے یہ پے ہے پے کی عادی شکل دیکھ لیجئے اب ظاہر ہے بے پے تے ٹے سے یہ ایک خاندان سے طالب رکھتے ہیں ان کی سب کی عادی اشکال ایک جیسی ہیں نکتوں کا جو فرق ہے وہ تو سو ہے اسی طرح جیم چے ہے خے ان کی عادی اشکال ہیں دیکھئے سب کی سیم ہے نکتوں کا جو فرق ہے وہ ہے دال ڈال زال کی عادی شکال نہیں ہوتی ری اڑی زیر یہ کی عادی شکال نہیں ہوتی سین شین کی عادی شکال ہیں دونوں کی دیکھیں سیم بنی ہوئی ہیں نکتوں کا فرق ہے سواد زواد دونوں کی عادی شکل بنی ہوئی ہے نکتے کا فرق ہے دیکھ لیجئے توین زوین کی عادی شکل نہیں ہوتی بعض جگہ توین زوین کی بھی عادی شکل میں نے دیکھی ہے لیکن وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ جس قسم کی اردو لکھی جاتی ہے مشکل ترین اس میں اس طرح کی بناوٹ استعمال ہوتی ہے لیکن بچوں کو جب ہم سکھاتے ہیں تو تویں زویں کی یہ دیکھئے کہ عادی شکل نہیں ہے این گین کی دونوں کی ایک جیسی عادی شکل ہے نکتے کا فرق ہے فے اور کاف دیکھئے یہ فے کا ایک نکتہ ہے شکل ویسی ہے کاف کی دو نکتے ہیں کاف کے شکل فے اور کاف کی تقریباً سیم ہے ایک جیسی ہے کاف کاف کی عادی شکل ایک جیسی ہے کاف کا فرق ہے اس میں ایک ہے اس میں دو ہے لام کی عادی شکل ہے میم کی عادی شکل ہے اچھا اب میم کے بارے میں میں کوئی بات بتاؤں کہ میم بعض جگہ پہ اوپر سے شروع ہوتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آپ کو دو سلسلے مل رہے ہیں تو یہ بھی الفاظ کی بناوٹ پہ ہوتا ہے جب ہم آسان الفاظ اور مشکل الفاظ کے استعمال کرتے ہیں تو کسی جگہ میم اوپر سے اس طرح سے یوز ہوتا ہے کس طرح سے میم کچھ الفاظ میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر حال آپ دیکھئے یہ میم کی پوری شکل ہے عادی یوں ہیں نون نون کی عادی شکل واو کی عادی شکل نہیں ہوتی ہے کی عادی شکل اب یہ ہم نے ایک دی ہے جو آسان ہے ہے کی بہت سے عادی شکل ہوتی ہیں وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی حمزہ کی عادی شکل نہیں ہے یہ چھوٹی اور بڑی یہ کی سیم عادی شکل ایک جیسی ہوتی ہے تو صفحہ نمبر اٹھائیس پہ ہے حروف اتحجی کی اصل اور عادی شکل اب ہے صفحہ نمبر انتیس جن حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی ہیں وہ تو میں نے ایک پیچ پہ آپ کو اس لیے سکھایا کہ وہ سب سے بیسٹ وے ہے سکھانے کا کہ کون سے حروف کی عادی اشکال ہیں اور کون سے حروف کی عادی اشکال نہیں ہیں اب کیونکہ ہم وہ سکھا چکے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کو دس دفعہ لکھوانا پڑے اور پڑھنا بھی بتانا پڑے فرق ہوتا ہے پوری شکل کو پڑھنے میں اور عادی شکل کو پڑھنے میں وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گے آپ کو تو اب صفحہ نمبر انتیس پہ ہے اب ہم پہچان کروا رہے ہیں کہ جن حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی اس طرح بھی بچے جب لکھتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کی قابلیت کو بڑھا دیتی ہے الیف دال ڈال زال ریڑے زیز یہ تویں زویں واؤ اور حمزہ ان کی عادی شکل نہیں ہوتی جن حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سنتے ہیں انگلیش میں فونکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اے اے اسی طرح ان عادی اشکال کو بھی آپ اردو کے فونکس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب ان سے الفاظ بنائیں گے تو پھر آپ پڑھنا بھی سیکھیں گے ہجے کرنے سیکھیں گے تو آپ کو ان کی آوازیں بھی آنے چاہئے ٹھیک ہے جیسے بے 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 ٹے 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 سے س جیم ج چے ج ہے خے سین شین ش سواد زواد این غین غ فے ف کاف ک کیاف ک گاف گ لام مین م نون ن ہے یہ یہ ایک تو یہ کی عادی اشکال اور اس طرح سے ہمیں دو ایسوں میں کر دیں جن حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں اور جن حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی اب باری ہے صفحہ نمبر تیس صفحہ نمبر تیس پہ سوال ہے ایسے حروف لکھیں جو اپنے سے پہلے آنے والی حروف سے مل جاتے ہیں مگر بعد میں آنے والی حروف سے نہیں ملتے میں نے آپ کو بولا کہ اب ہمارے جو سٹیپ چل رہے ہیں وہ الفاظ بنانے کے بارے میں ہے تو اس لیے ایسے سوال ہوں گے جو بچے سمجھیں گے اور آپ انہیں سمجھائیں گے کہ یہ وہ والی حروف ہیں جو پہلے لفظ کو آتا ہے تو اس سے ملتے ہیں لیکن بعد میں آنے والی حروف سے نہیں ملتے وہ کون کون سے ہیں الف ڈال 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 مثلا اب دیکھیں سین ہے اور اسے ساتھ الف ہے تو یہ مل کے یعنی سین کی آدھی شکل جو ہے اس کے ساتھ اب الف کو ملائیں گے تو سین الف سا ٹھیک ہے لیکن جب الف پہلے آئے گا ہم یہی بتا رہے ہیں کہ جب پہلے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں پہلے آئے گا پھر سین ہے تو پھر آپ الف کو سین کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ پھر الف پر یہ سین اس ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جیسے انگلیش میں ہوتے ہیں نا وابلز ٹھیک ہے اے اے آئی او یو اسی طرح اردو کے مصورتے ہوتے ہیں مصورتوں پر دائرہ لگائیے سیم بھئی جب ہم بچوں کو لکھنا سکھانے کے لیے مصورتے بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں جیسے انگلیش میں وابلز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں کون سے مصورتے ہیں دیکھئے الف واؤ چھوٹیے اور بڑی اب آگے جب ہم چلیں گے لکھائیں گے بچوں کو ان مصورتوں کے ساتھ تو مختلف حروف کی عادیش کال کو ہم یوں بھی کروائیں گے جیسے سین الف سا سین واؤ سو سین چھوٹیے سی سین بڑیے سی یوں سکھائیں گے ہم بتائیں گے بچوں کو کہ کس طرح سے ان کی جو الفاظ کی بناور تو چینج ہوتی ہوتی ہے لیکن ان کو جو ساؤنڈ ہے ان کی جو آواز ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کس طرح تبدیل ہوتی ہے